السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و سامعین تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ آپ کے شکرات میں حاضر ہیں الحمدللہ قدشتہ سبق میں ہم نے سوائد مکیہ جو کہ تجوید و قرات کی سب سے معتبر کتاب ہے اردو میں سوائد مکیہ اردو اور مقدمت الجزریہ عربی یہ دو کتابیں برش غیر میں کوئی بھی قاری مقری جب تک ان کتب کے اوپر مہارت حاصل نہ کر لے تو اس کو قابل اعتماد نہیں سمجھا جاتا اس سے پہلے جو کتب ہیں اپنے اپنے محول میں لوگ مختلف کتب جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں جن میں جمال القرآن بھی ہے تصیر التجوید بھی ہے توضیح التجوید یعنی تجویدی گائیڈ اور اسی طرح علم التجوید بغیرہ مختلف کتب پڑھائی جاتی ہیں ان کتب پڑھنے کی وجہ سے یہ فائد مکیہ چونکہ یہ خاصا اس کی بارات میں خاصی عربی اور فارسی کے الفاظ ہیں تو وہ مبدو معامن ثابت ہوتی ہیں اس کو سمجھنے میں الحمدللہ ہم اب فائد مکیہ تک پہن چکے ہیں تو کل ہم نے فائد مکیہ کے کچھ لیسن جو لیسن پڑھا تھا اس میں کچھ چیزیں جو پڑھی تھیں آج ہم اس کو پھر تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں تو آئیے آج کا سبق شروع کریں الحمدللہ دیکھئے خطبہ اور مقدمہ مقدمہ کسے کہتی ہیں کہ اصل مقصود سے پہلے سہولت افہام و تفہیم اور آسانی کی غرض سے جو باتیں کی جاتی ہیں انہیں مقدمہ کہتی ہیں اور یہاں پر سب سے پہلے جو چیز بیان کی گئی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تجوید کی اہمیت جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کو قوائد تجوید سے پڑنا نہائیت ہی ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے نہائیت ہی ضروری ہے اس میں انہوں نے یہ چیز شامل کر دیا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن قریب میں اشارت فرمایا ہے وَرَسْتِ لِلْقُرْعَانَ ترتیلہ قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑو تو ترتیل ترتیل کے ساتھ قرآن پڑنا ضروری ہے ہر سوال پیدا ہوا کہ ترتیل کیا ہے تو اللہ کے نیک بندے علماء محدثین مفسرین انہوں نے ارشاد فرمایا ترتیل کا معنی ہے امدہ کرنا یا سموارنا خوبصورت کرنا میک اپ کرنا کسی چیز کو اس کے اچھی قفیت میں اچھے خد و خال میں سامنے پیش کرنا تو قرآن کریم کو خوبصورت انداز میں اس کے صحیح تلفز کے ساتھ پیش کرنا وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ اگر تجوید کے ساتھ پڑا جائے ٹھیک ہے جی لیکن اگر تجوید سے نہ پڑیں تو کیا ہوگا تو کہتے ہیں اگر تجوید سے قرآن امجیل نہ پڑا گیا تو پھر پڑنے والا گناہگار کہلائے گا خطاوار کہلائے گا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ خطا دو قسم کی ہوتی ہے بڑی خطا اور چھوٹی خطا تو اس میں اگر چار قسم کی غلطیاں جو عبوما کتب میں بیان کی گئی ہیں فائد مقیعہ میں بھی یہ بیان کی گئی ہیں اگر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو یہ بڑی خطا ہے بڑی غلطی ہے اس کو لہنے جبی کہتے ہیں اور وہ چار وہ غلطیاں کیا ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا ایک حرف دوسرے حرف سے کیسے بدل جاتا ہے پر کو باریک باریک کو پر کسی حرف میں آواز جاری ہے وہاں پر آواز بھند کر دیے کسی حرف میں آواز سخت ہے اس کو نرم کر دیا جائے کہیں قلقلہ ہے وہاں پر قلقلہ نہ کیا جائے جہاں قلقلہ نہیں ہے وہاں قلقلہ پیدا کر دیا جائے تو یہ ان چیزوں سے ان چیزوں کو ادار نہ کرنے سے قرآن کریم کئی حروف جو آپس میں بدل جاتے ہیں مثلا فوق کو پر نہ کریں گے تو تاب بن جائے گا قوف کو پر نہ کریں گے تو کاف بن جائے گا فوق کو پر نہ کریں گے تو سین بن جائے گا اسی طرح کسی حرف کو کوئی گٹھا دیتا ہے لم یلد کو لم یالد پڑھ دیں تو یہ الف زائد ہو گیا زبر کو کھینچنے سے الف پڑھ گیا یا کسی حرف کو گٹھا دیا مثلا ولم یولد کو پورا مددی اصلی واؤ کے اندر جو مقدار ہے وہ ہم نے پوری نہ کی اور اس کو کم کر کیا تو واؤ جو ہے وہ گھٹ کر پیش کی مقدار میں آگئی ولم یولد تو یہ گٹانے گٹانے سے حرف بڑھ جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اور بڑھانے سے حرف بڑھ جاتا ہے اگر آواز کو کھینچیں گے جہاں پر نہیں کھینچنی تو حرف زائد ہو جائے گا اور اگر جہاں ہم نے آواز کو کھینچنا ہاں نہ کھینچیں گے تو حرف کم ہو جائے گا اور قرآن کریم میں کسی حرف کو گٹانا یا بڑھانا یہ جائز نہیں ہے اسی طرح حرکات و سکنات میں حرکت حرکات میں غلطی کی یا ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن کر دیا تو یہ بڑی غلطیوں میں شمار ہوتا ہے جسے لہنے جلی کہتے ہیں آئیے اب دیکھتے ہیں یہ تو تھی بڑی غلطی چھوٹی غلطی کہہ ہے چھوٹی غلطی یہ ہے کہ اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے لفظ کا ہر حرف ماہ حرکت اور سکون کے ثابت رہے مثلاً کوئی حرف بڑا بھی نہیں ہے کوئی حرف کم بھی نہیں ہوا حرکات و سکنات میں تبدیلی بھی نہیں ہوئی لیکن کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو حروف کے حسن سے تعلق رکھتی ہیں مثلاً غنہ پورا نہ کرنا کہ جہاں غنہ نہیں ہے وہاں پر غنہ کر دینا ایسی غلطیاں جو ہیں ان کا تعلق حروف کے حسن سے ہے تو یہ بڑی غلطی تو نہیں لیکن ہے تو یہ چھوٹی غلطی اور چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں غیر ممیزہ اور بڑی غلطی کو کہتے ہیں ممیزہ یہ اگر ادا نہ ہوں تو خوف عقاب اور تحدید کا ہے عقاب کسے کہتے ہیں ڈانت جپٹ کو اللہ کی ڈانت اللہ اللہ کی ڈانت کو کون تاولہ سکتا ہے تحدید غصہ اللہ تعالی محفوظ فرمائے اللہ کی ڈانت سے اللہ کی غصے سے اللہ کی رضا کے ہم لوگ طالب ہیں پہلی قسم کی غلطیوں کو جو بڑی غلطیاں ہیں ان کو لہنے جلی اب دوسری قسم کی غلطیوں کو لہنے خفی کہتی ہیں اب آگے چلتے ہیں آپ یہ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ پہلے پیشری کتب میں اب جناب آئیں یہ اب تجوید کی تعریف آتی ہے تجوید کی آپ پیشے پڑھ چکے ہیں پہلے کتاب میں کہ تجوید کا لغوی معنی ہے امدہ کرنا یا سنوار نہ اور تجوید کی تعریف یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا یہاں سے یہ بات جان لیں کہ کوئی علم بھی انسان نے شروع کرنا ہو نہ دنیا کا کوئی علم تو تین چیزوں کا جان نہ پہلے ضروری ہوتا ہے ایک اس علم کی تعریف اس علم کی تعریف پہلے نمبر یہ علم ہے کیا تاریف اس نمبر دو اس علم کا موضوع ٹاپک کس چیز کی اوپر اس علم میں باس کی جائے گی نمبر تین اس علم کے پڑھنے کا مقصد اور منشا کیا ہے یہ تین چیزیں اصلا صرف پڑھنا ہے اس کے لیے بھی یہ تین چیزیں ہیں نعو کے لیے بھی فقہ کے لیے بھی ہے حدیث کے لیے بھی تفسیر کوئی بھی علم ہو اسلامی ہو یا یہ دنیاوی علوم ہوں تین چیزیں جاننا ضروری ہوتی ہیں اس علم کی تعریف اور اس کا موضوع تاپک اور تیسے نمبر کے اس کا مقصد تو آئیے ہم یہ تین چیزیں اس تین لائنوں میں یہ لکھی ہوئی ہیں پہلے آتی ہے تعریف تجوید کے معنی ہر حرف کو اپنے مقرض سے مانی ہر حرف کو اپنے مقرض سے کیونکہ ہر حرف اپنے مقرض سے نکلے گا تو صحیح ہوگا اگر دوسرے مقرض سے نکلے گا تو وہ تو نہیں صحیح ہوگا اس لئے تو اس کے لئے جاننا بھی ضروری ہے کہ ہر حرف کا مقرض کون سے ہے اور تمام صفات کہ جب حروف ادا ہوں کہ اس کے جو تقاضے ہیں حرف کے اگر وہ پر ہے تو اس کو پر کرنا چاہیے اگر اس کا تقاضہ بریق ہے تو اس کو سختی ہونے چاہیے اگر اس میں نرمی ہے تو نرمی اگر اس میں مد ہونے چاہیے تو یہ صفات حروف کو اپنے مخارج سے اور تمام صفات جمیع کا مطلب ہے تمام تمام صفات اس کے اندر صفات لازمہ بھی آگئیں صفات عارضہ بھی آگئیں صفات لازمہ کی جی دو اقسام ہیں متزادہ اور غیر متزادہ وہ بھی آگئیں تو جب ہم نے جمیع صفات کہا دیا تو اس میں تمام صفات آگئیں اور صفات کی تشریح اور مخرج کی تشریح انشاءاللہ ہم آگے کریں گے تجوید کے آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ تجوید کہتے ہیں تجوید کا معنی ہے ہر حرف کو اپنے مخرج سے معجمی صفات کے ادا کرنا جو پہلی میں نے پتایا تھا تین چیزوں کا جاننا زوری ہے ایک تشریح میں آگئیں دوسرا یہ ہے تو اس علم کا ٹاپک کیا ہے موضوع کیا ہے تو یہاں پر اس کا تجوید کا موضوع کیا ہے حروف تہجی علف سے یا تک علف با تا تا یعنی یہ سمجھ لیں کہ جس طرح کسی امارت کو بنانے کے لیے اینٹیں بنانا اچھی بھی ہونا زوری ہیں اینٹیں صحیح اچھی ہونا زوری ہیں اسی طرح جب ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا ہے اس کے رکوب بننے ہیں آیتیں بننی ہیں الفاظ بننے ہیں تو یہ سب حروف سے بننے ہیں حروف حجا سے تو حروف حجا کو صحیح پڑھنا یہ بہت ہی زوری ہے اور حروف حجا کو صحیح پڑھنے کے لیے حروف تہجی کی ذات کے اوپر تجوید کی علم میں باس کی جاتی ہے کہ یہ حرف کہاں سے نکلے گا اور کیسے نکلے گا اور جب نکلے گا تو اس کی قفیت کیا ہو تو یہی ہوتا ہے یہی ہے اس کی حروف کی ذات کے ساتھ باس ہوگی علم تجوید میں حروف تہجی یہ دوسرے اور غائط مقصد کیا ہے حروف تہجی کے اوپر محنت کرنے کا تصحیح حروف یعنی حروف کی صحیح ادائیگی تو یہ تیسری بات ہے حروف کو صحیح پڑھنا تین باتیں یہ آگئیں آگے جو بات ہے خوش آوازی سے پڑھنا یہ عمر زائد ہے یعنی یہ تجوید کا حصہ نہیں ہے لہجہ تجوید کا حصہ نہیں ہے لمبا سانس تجوید کا حصہ نہیں ہے زور لگا کر یہ تجوید کا حصہ نہیں ہے نغمات جسے آج کل تجوید تو نہیں سیکھتے ہر بندہ جناب کیا ہے کہ مقامات سیکھنے کے پیچھے دوڑ رہا ہے مقامات کا تجوید سے کوئی تعلق نہیں ہے تجوید کا تعلق ہے تلفز سے حروف کی صحیح ادائیگی سے مقامات ایک ضائد چیز ہے اگر آپ کی تجوید صحیح ہے حروف کے مخارج سے صحیح ادائیگی ہو رہی ہے صفات صحیح ادائیگی ہو رہی ہیں پھر اگر مقامات یا لہجہ لبو لہجہ نغمات خوش آوازی سے پڑھتے ہیں تو یہ مستحسن ہے لیکن ہے یہ عمر زائد یہ زوری نہیں ہے کہ زائد چیز ہے اگر تجوید کی حروف کی مخارج اور صفات کی رعائت کرتے ہوئے صحیح ادائی کرتے ہوئے لہجہ لگاتے ہو آواز خوبصورت بناتے ہو سانس لمبا کرتے ہو تو پھر لوگوں کو لطف آئے گا تو فائد ہوں گے کہ لوگوں کے اندر قرآن کریم پڑھنے سننے کا ذوق پیدا ہوگا تو اس نظریے سے اس کی اجازت ہے لیکن اگر قوائد تجوید کے خلاف نہ ہو یعنی لب و لہجہ مقامات نغمات اگر قوائد تجوید کے خلاف نہ ہوں تو ٹھیک ہے لیکن اگر تجوید کے خلاف ہوں لہجے کی وجہ سے لہنے خفی پیدا ہو گئی ہے تو ایسا لہجہ مکروح ہے اور اگر لب و لہجے اور مقامات کی وجہ سے لہنے جلی پیدا ہو گئی ہے تو ایسا لب و لہجہ حرام ہے پڑھنا اور سننا دونوں کا ایک حکم ہے تو یہ ہم نے آئیے ہم آگے چلتے ہیں یہ ہم نے ابھی مقدمہ پڑھا ہے اب ہم آگے تیکھتے ہیں اب کتاب باقاعدہ شروع ہو رہی ہے یہ دیکھئے باب اول باب اول پہلا دروازہ کتاب کا پہلا دروازہ مین گیر فصل اول اس میں اب پہلا باب جب ہم نے کھولا ہے تو اس میں پہلا چپٹر کیا ہے کہتے ہیں یہ فصل اول استعازہ اور بسملا کے بیان میں استعازہ کسے کہتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم کو استعازہ یا تعوز اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملا یا تسمیہ کہتے ہیں تو اب اس کے مسائل شروع ہو رہے ہیں استعازہ اور بسملا پہلی فصل ہے یہ تو آئیے دیکھتے ہیں ارشاد فرما رہے ہیں حضرت پاری عبد الرحمان مکی صاحب رحمت اللہ لہا ہے قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استعازہ ظہوری ہے یہ اتنی عبارت سے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا مقصد ہے ابتدائے تلاوت ابتدائے تلاوت یعنی تلاوت کی ابتداء سے پہلے استعازہ ضروری ہے تلاوت کی استداء سے پہلے استعازہ ضروری ہے تو ظاہر ہے قرآن مجید جب تلاوت شروع کریں گے تو قرآن مجید کو ہی شروع کرنا ہے تو قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے یعنی ابتدائے تلاوت کے شروع میں استعازہ ضروری ہے تو اگر سورت شروع کریں ایک رہاں تلاوت شروع کرنا مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس یہ اقتدائے تلاوت تو ہے قرآن مجید تو شروع کیا ہے میں نے لیکن سورت شروع نہیں کی اور اگر ہم تلاوت شروع کریں تو شروع کرتے ہیں الف لام میم سے تو سورہ بقرہ شروع ہو گئی یہ ابتدائے تلاوت بھی ہے ابتدائے سورت بھی ہے تو یہ قرآن مجید شروع کیا ہم نے تو استعاذہ ضروری ہے اور اس کے الفاظ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم یہ اللہ کا حکم آگیا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کیوں ضروری ہے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ اور جب قرآنِ کریم کی قرآن کرو فَاسْتَعِذْ تو اللہ سے اس کی رحمت کی اس کی مدد کی پناہ مانگ دیا کرو شیطان مردود سے بچنے کے لیے تو اللہ نے کہایا استعر اس نے ہمیں حکم دیا ہے تو اس حکم کے جواب میں ہم کہتے ہیں اعوذ بھی یا اللہ دے دے تلا اللہ کہتے ہیں لو مانگو ہم کہتے ہیں یا اللہ دے دو مانگو استعر دے دو اعوذ تو اس کے اور بھی الفاظ ہیں مگر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلیہ وسلم پیارے آقا فدا کا امی وعبی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک صحابی کو کہ انہوں نے حضرت نافد بن جبیر ابن مطعم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے پڑا کرتا تھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے پڑا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح پڑو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور نافد بن جبیر ابن مطعم اشار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑا کرتے تھے تو یہ دونوں احادیث اس تیز کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ سب سے بہتر تعوض یا استعاذہ کے الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو یہ پڑنا قرآن کریم کے عداب میں سے پہلا عدب یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر قرآن کریم کو چھومیں دوسرا عدب یہ ہے کہ باق اور صاف جگہ پر بیٹھیں تیسرا عدب یہ ہے کہ آپ تعوض یعنی استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن کریم کو شروع کریں تو جب ہم قرآن کریم کو عداب و احترام کے ساتھ شروع کریں گے یقینی طور پر قرآن ہم سے راضی ہوگا اور قرآن جب راضی ہوگا تو یہ اللہ کا کلام ہے تو قل یہ شفی بھی ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بھی ہوگا تو استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اور طرح سے بھی سابق ہے مگر بہتر یہی ہے کہ انہی الفاظ سے استعاذہ کیا جائے یہ تو تھا ابتدائی تلاوت اب آئیے اگر ہم نے تلاوت شروع کی سورت کے شروع سے وہ بن جاتی ہے ابتدائی تلاوت ابتدائی سورت مثلا ہم نے شروع کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر كيف فعال رب یہ ابتدائی تلاوت بھی ہے ابتدائی سورت بھی ہے تلاوت بھی شروع سورت بھی شروع تو تلاوت تو اس لیے تعبوس تو اس لیے یہاں پر زوری ہے کہ تلاوت شروع ہوئی ہے اور بسملہ یا تسمیہ اس لیے زوری ہے کہ سورت شروع ہے کیوں سورت زوری ہے یہاں پہ اس لیے اس کا آسان جواب یہ ہے آگے جا کر ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کیوں لکھی ہوئی ہے کہ پتہ چل جائے کہ پچھلی سورت کا اختتام ہو گیا ہے دوسری سورت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے تو بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہوا ابتدائی تلاوت ابتدائی سورت میں لیکن اگر سورت برات جو ہے وہ شروع ہو رہی ہو سورت توبہ تو وہاں پر بسم اللہ نہیں پیانیں گے آسان جواب گیا ہے کہ وہاں پہ لکھی ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ سورت توبہ سورے انفال کا حصہ ہے تو چونکہ دو سورتوں کے درمیان حد فاصل بسم اللہ ہوتی ہے لہٰذا یہاں پہ چونکہ ایک ہی سورت ہے لہٰذا بسم اللہ نہیں ہے تو ان لوگوں کو ان بزرگوں کے لیے یہاں پر بسم اللہ نہیں لکھی گئی اب جو کہتے ہیں کہ یہ دو سورتیں ہیں ان کے لیے دونوں سورتوں کو علیدہ علیدہ بیان کر دیا گیا کہ ایک سورے انفال ہے ایک سورے برات ہے تو دونوں کا موقف یہاں پہ پورا ہو جاتا ہے موقف کے مطابق عمل ہو جاتا ہے لیکن اگر تلاوت ہم شروع کرتے ہیں سورت کے درمیان سے مثلاً کسی رکوع کو پڑھتے ہیں کسی آیت کو پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں اوساط اور اجزاء تو یہاں پر بسم اللہ زوری نہیں ہے مثلاً آپ پڑھتے ہیں یا ایوہ الناس عبدو تو یہاں پر عوض باللہ پڑھ لیں تو آگے شروع کر سکتے ہیں یا ایوہ الناس عبدو لیکن اگر بسم اللہ پڑھ لیں تو آپ کا اختیار ہے پڑھو یا نہ پڑھو لیکن اگر پڑھتے پڑھتے سورت شروع ہو جائے تو اسے کہتے ہیں درمیانے تلاوت ابتدائے سورت تو وہاں پر عوض باللہ نہیں ہوگی کیونکہ تلاوت کی ابتداء نہیں ہو رہی بلکہ تلاوت تو جاری ہے درمیان میں سورت کی ابتداء ہے تو وہاں پر ضروری ہے بسم اللہ پڑھنا سوائے سورت تو ابتدائے تلاوت اور ابتدائے سورت کے جو آپ نے پہلے تین ابتداء کے طریقے پڑھے ہوئے ہیں ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقہ یا والعصر شروع کرتے ہیں اخلاص شروع کرتے ہیں تو یہاں پر تعوض اور بسملہ دھوم زوری ہیں اور اگر آپ تلاوت کرتے ہیں کسی سورت کے درمیان سے یا ایوہ الناس عبدو پڑھتے ہیں یا آپ پڑھتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ تو یہاں پر اعوذ باللہ زوری ہے بسم اللہ میں اختیار ہے پڑھو یا نہ پڑھو یا پڑھتے پڑھتے سورت شروع ہو گئی وَغَيْرِ الْمَقْضُوزِ عَلَيْهِمْ وَلَبَّالِدِينَ پہ پہنچے آگے سورت باقرہ شروع ہونے لگی ہے تو یہاں پر عوذ باللہ نہیں ہو گئی بسم اللہ ضروری ہے یہاں پر سوائے سورت توبان تو یہ اتدائے تلاوت کے تین طریقے ہیں جو آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں پھر آپ اس کو درازیہ مشین فرمالیں آئیے اب آگے چلتے ہیں آئیے یہ دیکھئے اچھا اب ان تین طریقے ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت ابتدائے تلاوت درمیانے سورت درمیانے تلاوت ابتدائے سورت یہ آپ نے تین طریقے پڑھے ہوئے ہیں اب ان کو کس طرح پڑھنا ہے کیا تینوں کو ہم نے ایک سانس میں شروع کرنا ہے یا الادہ الادہ سانسوں میں شروع کرنا ہے چار طریقے بن سکتے ہیں وہ آپ کو چاروں طریقے سے پڑھ کر بتاتا ہوں ایک طریقہ یہ ہے اگر ہم ابتدائے تلاوت شروع کرتے ہیں کسی سورت کے شروع سے کوئی سورت لے لیں میں سور فاتحہ ہی لے لیتے ہیں تو اس کے چار طریقے اس طرح بنیں گے کہ یا تو ہم عوض باللہ کو الادہ پڑھیں گے تسمیہ یعنی بسملہ کو الادہ پڑھیں گے اور تیسرے سانس میں سور فاتحہ کو شروع کریں گے عوض باللہ من الشیطان الرجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یعنی عوض کو الادہ سانس میں بسملہ کو الادہ سانس میں سورت الادہ سانس میں شروع کی اسے کہتے ہیں فصلِ کل سب کو الادہ فصل کہتے ہیں کاٹنے کو الادہ کرنے کو اس کو فصل کر دو اس کو جدا کر دو وصل کہتے ہیں ملانے کو تو سب کو اگر جدا کر کے پڑھیں گے تو اسے کہیں گے فصلِ جمیر یا فصلِ کل بعض کتب میں فصلِ جمیر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے جو عرب کی کتب ہیں وہاں پر میں نے پڑھا ہے تو وہاں پر فصلِ جمیر لکھتی ہیں ہم فصلے کل چھوٹے کاف کے ساتھ لکھتے ہیں تو یہ ہو گیا ایک طریقہ دوسرا یہ ہے کہ تینوں کو اکٹھا پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين تینوں کو ایک سانس اسے کہتے ہیں بس یہ کل تیسرا طریقہ ہے اعوذ باللہ کو الہدہ کر لیا بسم اللہ کو آکر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فصلے اول پہلے کو الہدہ کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا کو بسم اللہ کو آگے ثانی کو آگے ملا دیا فصلے اول وصلے ثانی یہ تیسرا ہو گیا چوتھا ہو گیا ہے اعوذ باللہ کو اور بسم اللہ کو ملا دیں اور سورة فاتحہ کو الہدہ کر لیں یا کوئی سورت آر بھی ہے اس کو الہدہ کر دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یہ ہے وصل اول خصل سامنے یہ دیکھئے آپ کے سامنے یہ عبدالمنان ہے بیٹا جی جی کر سم جی جی عبدالمنان ہے بیٹا یہ پڑھئے بسم اللہ پڑھنے میں چار سورتیں ہیں عوذ اور بسم اللہ پڑھنے میں جی اور بسم اللہ پڑھنے میں چار سورتیں ہیں فصلے کل اور بسم اللہ پڑھنے میں چار سورتیں ہیں آجی سب آپ بولیں میرے پاس تو کوئی نقص نہیں ہے یہ آپ کو مسئلہ ہے ان کی آواز آ رہی ہے یہ آپ بولیں جی جی عوذ اور بسم اللہ پڑھنے میں نہیں آ رہی اچھا چلو پھر آواز نہیں آ رہی تو آپ میری بات پھر آج سنیں عوذ بللہ اور بسم اللہ پڑھنے میں چار سورتیں ہیں فصلے کل وصلے کل فصلے اول فصلے اول وصلے ثانی وصلے اول فصلے ثانی یہ چار سورتیں ہوگئے اچھا یہ کس وقت ہے جب ہم نے ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت مجھے نہیں آ رہی ہے بات یہ مائک میری جا رہی ہے یہ مائک جو ہے نا یہ ٹھیک ہے یہ لارڈ سپیکر لارڈ سپیکر اچھا کرنا اچھا ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت میں چار سورتیں بنتی ہیں اور چاروں ہی جائز ہیں ٹھیک ہے جی اب دوسری سورت کیا ہے کہ جب ایک سورت کو ختم کر کے دوسری سورت شروع کریں تو تین سورتیں جائز ہیں اور چودی اور چوتھی سورت جائز نہیں مثلا میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں دیکھئے ہم پڑھتے ہیں سورہ اخلاص سورہ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِلَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَدُ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ تو یہ درمیانے تلاوت ابتدائے سورت ابتداء کی قسم کا نام ہے درمیانے تلاوت ابتدائے سورت اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یعنی پڑھتے پڑھتے سورت شروع ہو گئی اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نے پچھلی سورت کو الہدہ کر دیا بسم اللہ کو الہدہ کر دیا اور اگلی سورت کو الہدہ شروع ہو گئی اسے کہتے ہیں فصلِ قُلْ جائز ہے دوسری سورت ہے پچھلی سورت کے ساتھ بسم اللہ کو ملایا اور اگلی سورت کو بھی ساتھ ہی ملا دیا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ یہ بن گئے وصلِ کوئی یہ بھی جائے تیسری اچھا تیسری سورت یہ ہے کہ ہم پچھلی سورت کے اوپر ہم تہر گئے بسم اللہ کو اگلی سورت کے ساتھ ملا دیا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ بسم اللہ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ یہ بھی جائے پہلی تھی فصلِ کُل دوسری تھی وصلِ کُل یہ ہے فصلِ اول وصلِ ثانی اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ سورت نجائز ہے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا حفاظ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں دیکھئے قُلْهُ وَاللَّهُ أَحَدٌ إِلَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ بسم اللہ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ یہاں ٹھاہر جاتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ یہ جائے تھی کیونکہ بسم اللہ تو اگلی سورت کے ساتھ ہے اس سے یہ احتمال ہوتا ہے کہ شاید یہ پچھلی سورت کے ساتھ بسم اللہ جو پڑھی جاتی ہے دونوں سورتوں کے درمیان وہ اگلی سورت کے لئے ہوتی ہے پچھلی سورت کے لئے نہیں ہوتی ہے تو لہٰذا یہ جو ہے نا وصلے اول فصلے ثانی نام یاد رکھیں درمیانے تلاوت ابتدائے سورت میں وصلے اول فصلے ثانی جائز ہیں پھر سنیئے درمیانے تلاوت ابتدائے سورت میں وصلے اول فصلے ثانی جائز نہیں باقی تین سورٹیں جائز ہیں فصلے کل وصلے کل اور فصلے اول وصلے ثانی یہ تین سورٹیں جائز ہیں وصلے اول فصلے ثانی یہ جائز نہیں کہاں درمیانے تلاوت ابتدائی سورٹ نمبر دو چیزیں ہو گئی تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر قرآن کریم ہم نے شروع کیا ایسی جگہ سے کہ سورٹ شروع نہیں ہو رہی بلکہ ہم نے کسی ایسی جگہ سے شروع کر دیا کہ جہاں سورٹ شروع نہیں مثلا میں ہم شروع کرتا ہوں اششیطان یعیدکم الفقہ جہاں تلا سورٹ شروع نہیں ہو رہی لیکن قرآن کی آیت ہے تو جب ہم اس کو ملائیں گے تو آپ ذرا غور کریں اس بات پر اگر علیدہ علیدہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعیدکم الفقر یہ ابتدائی تلاوت درمیان سورٹ یہاں پر اگر فصلے کل کریں گے تو جائد ہے فصلے کل جائد ہے دوسری سورٹ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعیدکم الفقر وصلے اول فصلے سانے یہ بھی جائے گا تیسی سورٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک اٹھا پڑھ دیا پچھلے پیشے سے بلا کرنا غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یہ نجائز ہے کیونکہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان الرحیم ہے اور جب شیطان کو ساتھ ملائیں گے تو وہ شیطان کا جو رحمان الرحیم قاطب ہے وہ شیطان کے اوپر جائے گا تو بنا بگڑ جائے گا لہذا جس میں بسم اللہ کو آگے غیر جہاں سورت شروع نہ ہو رہی ہو بسم اللہ کو آگے نہیں ملانا چاہیے ہو سکتا ہے اگر بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آگے شیطان کا نام ہو یا کسی کافر کا نام ہو تو پھر بھی جائز نہیں اور بسم اللہ میں آپ کو اختیار ہے پڑھیں یا نہ پڑھیں اگر نہیں پڑھتے اور عوض باللہ کو آگے ملاتے ہیں الرجیم کو آگے کسی پیمبر کا یا اللہ کا نام آجاتے ہیں اللہ نور السماوات تو رجیم اور اللہ کا جب وصل ہوگا تو یہاں پر فساد آئے گا مانا میں لہذا دو سورتیں نجائز ہوں گی کہاں پر ابتدائے تلاوت درمیان سورہ میں وصلِ کل بھی نجائز ہے اور فصلِ اول وصلِ سامی بھی نجائز ہے ابتدائے تلاوت درمیان سورہ میں یہ فصلِ کل جائز ہے اور وصلِ اول فصلِ سامی جائز ہے فیکر یہ ابتداء کے جو طریقے ہیں اور وصل اور فصل کا آپ نے بھی پڑھا ہے اب آئیے آگے حضرتِ امامِ عاصم بسم اللہ کے متعلق کچھ گفتو فرما رہے ہیں حضرتِ قاری عبد الرحمن مکی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امامِ عاصم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہم جو قراد پڑھتے ہیں یہ حضرتِ امامِ عاصم رحمت اللہ علیہ کی ہے آپ کے دو شاگر امامِ حفظ رحمت اللہ علیہ امامِ شعبہ رحمت اللہ علیہ اور امامِ عاصم کے شاگر امامِ حفظ رحمت اللہ علیہ کی قراد پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور اور مقبول ہوگی اور حضرتِ امامِ حفظ کے پھر دو شاگر حضرتِ امامِ جدری اور حضرتِ امامِ شاہد ہم دونوں کو فالو کر دیتے ہیں یعنی امامِ حفظ کے دو شاگر ہیں ان کو کہتے ہیں طرق یعنی طریقہ طرقِ شاتبی یا طرقِ جزری یا طریقہ جزری طریقہ شاتبی یہ دونوں طریقے امامِ حفظ کے ہیں اور امامِ حفظ اور امامِ شعبہ کے دونوں طریقے امامِ عاصم کے ہیں تو امامِ عاصم کے نزدیک جن کے امامِ شعبہ بھی اندر آگئے امامِ حفظ بھی آگئے یہ روایتِ حفظ جن کی پڑھی جاتی ہے امامِ عاصم کی حضرتِ امامِ حفظ آپ کے شاگر ان کی روایت پورے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے ان کے ہاں بسم اللہ ہر صورت کا جوز ہے بسم اللہ ہر صورت کا حصہ ہے میں آپ کو ایک دعوتہ فکر دیتا ہوں آج آپ اس سبق سے فارغ ہو کر دیکھئے سورہ فاتحہ کو کھولیے سورہ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں لیکن سات آیتیں جب آپ گننا شروع کریں گے تو وہ چھے بنے گی الحمدللہ رب العالمین ایک آئے الرحمن الرحیم دوسری آئے مالک یوم الدین تیسری آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی آئیت اہدن السراط المستقین پانچویں آئے سراط اللہذین انعمت علیہم غیر المقدود علیہم ملبغاندین یہ ایک آئیت ہے چھے آئیتیں بنی تو امام آسم کے نزدیک فرماتے ہیں بسم اللہ کو بھی شاہ بھلکوری پھر سات بنے یعنی امام آسم جو روایت ہم پڑھتے ہیں اور جتنے قرآن کریم زیادہ ہمارے گروں میں ہوتے ہیں وہ روایتیں حفظ میں لکھے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ بسم اللہ جو ملا کر سات آئیتیں بنتی ہیں تو جو مشہور ہے کہ بسم اللہ کی سات آئیتیں ہیں تو دوسرے امام پھر کہہ کرتے ہیں جو دیگر امام اکرام ہے جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ صورت کا جز نہیں ہے وہ کہتے ہیں سراط اللہذین انعمت علیہم یہاں پر بھی آئیت ہے اور قرآن کریم میں جہاں پر اختلافی آئیت ہو وہاں پر پانچ کا لفظ اردو میں لکھا جاتا ہے تو یہاں پر اگر امام آسن کے نزدیک دیکھیں گے تو بسم اللہ کو شامل کر کے سات آئیتیں بنیں گی اور اگر دیگر آئیمہ جن میں حضرت امام ابو نیفر ہم تو للابی ہیں اگر ان کے نزدیک دیکھیں گے تو پھر بسم اللہ کو سامل نہیں کریں گے سراط اللہذین انعمت علیہم پر جہاں پانچ لکھا ہوا ہے وہاں پر پھر چھٹی آئیت بنیں گی اور ساتھ نہیں آگئے ہوگی اس کو آپ ذہن میں بٹھائیے گا تو امام آسن کے نزدیک رحمت اللہ علیہ جن کی روایت حفظ تمام جہان میں سب سے زیادہ پڑی جاتی ہے میں نے الحمدللہ پوری دنیا میں میں نے دیکھا ہے فاریس سے لے کر میڈلیس اور پھر یورپ اور پھر امریکہ کانیڈا پوری دنیا کے اندر جہاں بھی گئے ہیں کسی سے استدعا کریں یا کوئی خواہش کرے کوئی سوال کرے تو پھر کوئی اور روایت پڑی جاتی ہے لیکن نماز پڑھیں تو روایت حفظ میں ہے ہر جگہ تو پوری دنیا کے اندر ہاں چاند ممالک ہیں ایسے جن میں مصر ہے مراکش ہے تیونس ہے ان ممالک میں الجزائر ہے ان ممالک میں نمازوں میں دیگر آیات بھی پڑھتے ہیں دیگر روایات پڑھتے ہیں دیگر قرآن میں پڑھتے ہیں اور وہاں پر جو قرآن کریم کے نسخے ہیں وہ دوسری قرآنوں میں بھی چھبے ہوئے ملتی ہیں لیکن حرمان کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں حرم مکہ ہو یا حرم مدینہ ہو وہاں پر بھی امام آسم کی قرآن روایت امام حفظ میں قرآن کریم ختم کیا جاتا ہے اور نمازوں کے اندر پڑھا جاتا ہے تو آئیے بسم اللہ حضرت امام آسم کی قرآن حضرت امام حفظ کی روایت میں بسم اللہ ہر صورت کا جز ہے تو اس لحاظ سے جس صورت کو قارید بغیر بسم اللہ پڑھے گا تو وہ صورت حضرت امام آسم کے نزدیک ناقص ہو گی ایسے ہی اگر سارا قرآن مجید پڑھا جائے تو جتنی صورتوں میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائیں گی اتنی آیتیں قرآن شریف میں ناقص ہوں گی اسی لیے ہم جب قرآن کریم شروع کرتے ہیں تراوی میں یا محافظ شبینہ میں تو کیا کرتے ہیں کہ جب ہم علاوات شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے تو ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ ہم موہ میں پڑھ لیتے ہیں آہستہ آواز سے بسم اللہ تو پڑھی گئی ہے نا چاہے موہ میں پڑھی گئی ہے تو امام عاصم کے نزدیک وہ قرآن کریم کی آیت وہ صورت ناقص نہ ہوئی لیکن چونکہ ہم پڑھتے ہیں امام عقبہ نہیں فرحمت اللہ علیہ کے مسلک کے اوپر ان کے مذہب کے اوپر تو وہ بسم اللہ کے خائل نہیں ہے جزو بسم اللہ کے صورت کے لیے ساتھ تو اس لیے ان کے احترام میں ہم بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے ہیں دونوں کے اوپر عمل ہو جاتا ہے یعنی بسم اللہ کو موہ میں پڑھنے سے آواز نہیں آتی تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مذہب پر عمل ہو گیا اور جب ہم نے موہ میں پڑھ لی تو حضرت امام عاصم اور امام حفظ کے مذہب کے اوپر ان کی قرآن جو ہے اس کی تکمیل ہو گئی تو الحمدللہ اب آئیے آگے دیکھئے فرماتے ہیں اگر درمیان قرآن پڑھتے پڑھتے کوئی اجنبی کلام ہو گیا اجنبی کلام کیا ہے جس کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق نہ معنی بیان کرنا اجنبی کلام نہیں ہے تفسیر بیان کرنا اجنبی کلام نہیں ہے کسی سے تلاوت کے متعلق کوئی سوال کرنا کہ یہ لفظ کیسے ہے وقت کیسے کروں یہ اجنبی کلام نہیں ہے ہاں اگر کوئی بندہ آیا ہے اس نے کہا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس نے بلندہ واد سے کہا السلام علیکم تو سلام کا جواب دینا فرض ہے واجب ہے تو آپ نے کہا علیکم السلام تو اب آپ کو دوبارہ عوض باللہ پڑھنا پڑھے گا اسی طرح آپ نے کسی کوئی بندہ آیا ہے تو اس نے آپ سے کوئی سوال کیا ہے جس کا تلاوت سے تعلق نہیں ہے بھی کب تک یہاں ہو جی میں ابھی یہی ہوں اب پھر آپ کو عوض باللہ پڑھنا پڑھے گا اسی طرح مسجد میں پڑھ رہے ہو کوئی بندہ آ گیا ہاں جی ازان ہو گئی ہے تو یہ اجنبی کلام ہے ہاں جی ازان نہیں ہوئی یہ ہو گئی ہے تو آپ کو تعلق پڑھنا پڑھے گا تو سلام کا جواب بھی کسی کو دیا ہو تو اجنبی کلام ہے تو پھر استعادہ کو جہرانا چاہیے سبحان اللہ اچھا اب آگے آئیے قرات میں قرات جہریہ میں استعادہ جہر کے ساتھ ہونا چاہیے مثلا اگر آپ نے تلاوت کہیں پڑھنی ہے کرنی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھا ہے یہ اور آگے تلاوت شروع کیا بلند آواز لیکن اگر آپ آہستہ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی سننے والا ہو اس کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہو کہ اس نے عدب کو پورا نہیں کیا بغیر تعوض کی اس نے تلاوت شروع کر دی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ استعادہ جہر کے ساتھ پڑھیں لیکن اگر آپ اکیلے ہیں اور آپ نے دل میں استعادہ کر لیا اعوذ باللہ موہ میں پڑھ لیا اعوذ باللہ جیسے ہم نماز میں سنا پڑھتے ہیں اس کے بعد تعوض پڑھتے ہیں موہ میں بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں موہ میں تو اب ہم نے الحمد شریف بلند آواز سے شروع کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ قرات جہری میں استعادہ جہر کے ساتھ اور قرات خفی میں استعادہ خفی کے تو الحمدللہ آج ہم نے پہلی فصل ختم کر لی ہے کل انشاءاللہ ہم دوسری فصل جو ہے اس کو پڑھیں گے تو آج اسی کی اوپر ہمارا سبق جو ہے وہ اختتام تک پہنچا انشاءاللہ تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں نئے سبق کے ساتھ حاضروں گے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ